اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون ہے بھائی صاحب کیا نام ہے نام کی ہے نام یاد نہیں ہے نام یاد نہیں ہے بھئی اس کو نام یاد نہیں آرہا کیسے بات ہوگی نام یاد نہیں آرہا کیا نام ہے بھائی میں آپ کو اور آپ کی دین کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیک السلام علیک السلام ورحمت اللہ آپ اپنی سرقی کے لئے اور اپنے مذہب کے لئے بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ کے لئے بھی اچھا کام کر رہا ہوں آپ کے لئے بھی بہت اچھا کام کر رہا ہوں یہاں پر یہ بات کہیں نشین رسی کہ آپ اپنے سرقی کے لئے کام کر رہے ہیں اللہ آپ کو اور ہمیں صحیح راستہ دیکھانا اور صحیح راستے کے چلنا نصیب فرمائے جبکہ آپ نے ابھی تک دیکھا نہیں میں نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھئی انشاءاللہ مجھ سے دو تین کلاس لوگے آپ کا نام کیا بھائی نام تو بتاؤ نہ پہلے کلاس دینے کلاس دینے سے پہلے اپنا نام تو بتاؤ نہ نام میرے نظام حسین کیا تعلیم کیا آپ کی تعلیم کیا آپ کی میں نے ایفے کیا ایفے کیا کس موضوع پہ ایفے کس کو بولتے ہیں مجھے نہیں بلن پاکستان میں ایفے کس کو بولتے ہیں جوہدوی کلاس ہے نہیں جی میں نے باروی تک پڑھا بارویں کلاس تک پڑھا میٹرک کے بعد دو سال نے پڑھے چلیں ٹھیک اچھا اور بارویں 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 تو وہ تو پھر کوئی مدرسہ بگر میں پڑھے ہیں کوئی مولوی ہیں یا نہیں ہیں مولوی تو نہیں ہے نہیں تو تم پہلے خود کلاس لے لو نا تم کیا کلاس دوگا دوسروں میں بتا رہا ہوں نا علامت آپ دائرک کی کلاس لے گا دائرک اپنا بات دی کر رہے تھے کس کا بات کر رہا آپ پہلے آگئے کام آپ کو سکھائیں گے اگلے ہفتے پیشلے ہفتے جب میں نے آپ کو پھون کیا اور میں نے آپ کو اپنا نام بتایا تو آپ در گئے میں نہیں جانتا تمہیں کیا نام ہے بات سنو نا نام کیا ہے بھئی ابھی اس نے نام بتایا میں پھر بول گیا کیا نام ہے سید خدام حسین نام سید کیا چیز نظام حسین سید خدام حسین خدام خدام بھی کوئی لفظ ہوتا ہے یہ خدام بھی لگتا ہے بہرہ آپ کی شکل دیکھ کے آپ کی شکل دیکھ کے ہر شریف آدمی ڈر جاتا ہے آپ کی شکل یا ایسی یا نا ہر شریف آدمی ڈر جاتا ہے اللہ نے قرآن میں فرما فَإِذَا قَرَاتُم بِالْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ انسان کو ضروری ہے کہ شیطان الرجیم سے انسان اللہ کی پناہ مانگے تو ڈر گیا تو کوئی اسی بات ہے بھئی میرا نام سید خدام حسین ہے سید خدام سید خدام کوئی اور تھا آپ نہیں تھے نہیں تھا شکل آپ کی بدل گئی ہے یہ گفتے میں کیا ہو مجھے یاد ہی نہیں پڑھتا آپ کی شکل وہ ایک اور آدمی تھا آپ ہی تھے وہ جی نہیں تھا صدام صدام بولو اللہ میں تھا صدام آخر کھاں پڑھا گیا امریکی فوج نے صدام کو آخر میں کھاں سے نکالا مجھے بتا دینا نہیں نہیں صدام کو کہاں سے نکالا امریکی فوج کو سلام صدام کو کہاں سے نکالا کہاں چھپ گیا تھا صدام آخر یاد دن آپ کو سراخ سے نکالا سراخ سے نکالا ہے نہیں نکالا اسے چھوڑو میری بات سنو جس کے نام پہ سے نام اس کا ہیرو اللہ میں تھا میری بات سنو آپ کو اس قدام کو چھوڑو مرد کرو اسے وہ تو مر گیا ہے میں آپ کے سامنے ہوں چلو بھئی دو منٹ تین منٹ میں بات کرو آپ جو کہنا ہے کہہ دو میں رت کر دوں گا بھئی آپ نے بات مختصر کر دو کیا کہنا ہے آپ نے صدام میں آپ کو دعوت اسلام دینا چاہتا ہوں چلو چونکہ آپ اور آپ کی تین اپنے مذہب اور اپنے کرسی کیلئے اچھا کام کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بھئی دیکھیں عزیزو ایک شخص جو پاگل لگتا ہے اسے گفتگو کرنا کوئی اس میں فائدہ ہے ہو بھئی تم کوئی عقل والی بات کرو اللہ آپ ہمیں بالکل پاگل لگتے ہو یہ علامہ صاحب پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ شیعہ کیوں ہوں اس لئے کہ شیعہ حق ہے تو ہمیں شیعہ حق ہے صرف موطنمان ہونے کا درست دیتے ہیں اور صرف ایک راستے کی چلنے کا اس لئے کہ شیعہ حق ہے بھئی اس لئے کہ شیعہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اگر میرے بات قرآن اور اہل بیت علیہ وسلم کے اتباع کرو گے تو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے اور یہ میرے دو وارث ہیں اس لئے ہم شیعہ ہیں ٹھیک ہے نا اب جا کے نا آپ اب آپ جا کے نا پاکستان میں اگر کوئی منٹل انسٹیٹیوٹ ہے تو اس کو پکڑ کے لے جائیں بچارے کو صدام صاحب کو بتانی کان سے باگ کے آگے ہیں چچا بجا گیا وی چچا جا گیا ہے چلو آخری کالر چچا چچا سے سب کو محبت ہے جی السلام علیکم چچا صاحب او خیرت سے ہیں آپ پھر یہ سو رہا ہے بات نہیں کر رہا بات کرو نا بھائی سنائی نہیں دی رہا اس کو کوئی اور بھائی الو جناب گل کرو جی الو الو السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ کیا علیہ السلام علی جاری صاحب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ خیرت سے ہیں آپ کی صرف ٹھیک ہے اللہ کا بڑا احسان ہے آپ سنا ہے ٹھیک ہیں آپ جی الحمدلللہ اور سنائیں اللہ تعالیٰ کیسا ہے کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے جی جی ہمیں خوشی ہے آپ سے ملاقات ہوئی ہے کافی دنوں کے بعد اللہ آپ کو عزت سلامتی دیں حکم کریں چچا جی حسن علیہ یاری صاحب ایک تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیٹ فارم سے ہی کچھ پبلک کو بھی نصیت ہو جائے گی اور میرے لیے دعا بھی کرنا کہ پچھلے دنوں میں میرے بیٹے کے ساتھ ایک قادصہ ہو گیا ہے اللہ شفاہ دیں اللہ شفاہ دیں جی جی وہ دفتر سے نکلا ہے تو کسی گاڑی کے ٹیر سے پتھر نکلا ہے اور وہ پتھر سیدھا آنکھ کو ہٹ ہو گیا ہے ہوش اللہ خیر کرے اللہ شفاہ دے انشاءاللہ باقی احلی بھائی تھے ہماری دعا ہے آمین آپ کیمرہ کے سامنے بیٹن پلیز حسن علیہ یاری صاحب کیمرہ کے سامنے آجا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ دنیا سے جائیں گے کلے جائیں گے ان کی موت کا پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے اللہ کو بھی پتا تھا اللہ کو تو پتا ہے اس نے کب مرنا ہے اللہ نہیں تو ان کی جان لی ہے اچھا اس کے باوجود انہوں نے قرآن کی حفاظت کا کچھ بھی نہیں کیا کہہ دے کہ بھئی تم جمع کرو کسی کو ڈیوٹی لگا دے کچھ بھی نہیں ایسے ہی چلے گا بس ختم بات نہ سنت کی حفاظت کا کوئی الزمہ لے لی ابھی دیکھیں جتنا قرآن ہے میں تو گلتے سنے جیسا قرآن ہے میں سنت بھی اہم ہے اللہ پاک جی جی سنے تو سہی نا اللہ پاک قرآن پاک بیجے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی حفاظت نہ کریں بلکل ہمارا نقطہ یہی ہے دیام پہ تو دو باتیں نا یہ آپ کا ضمیر مانتا ہے میں عرض کر رہا ہوں آپ کا موقف بیان کرو اپنا موقف بیان کرو ہمارے کتابوں میں بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ ڈیوٹی ہے جب ان کو پتا ہے کہ پرانے امتوں نے اپنے کتابوں کے ساتھ یہ خیانت کی ہے ان کو جب پتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو آگے والے نسلوں تک پہنچا دینا نہ صرف قرآن اپنی سنت کو بھی پہنچا دینا کیونکہ شریعت اور تو نہیں آنی ہے نا اللہ کے جانب سے اور بھی شریعت آنے ہیں بھائی اور شریعت اور مزید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے پوری شریعت کی بات ہے قرآن بھی اہم ہے سنت بھی اہم ہے بھائی یہ سب نور جو ہے اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہے یہ آگے والے نسلوں تک پہنچ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داری آپ کے کتابوں میں جائے نا ان کو پتا ہے کہ وہ مر جائیں گے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ قرآن کو کسی کو ڈیوٹی دی کہ تم لکھ دو جمع کر دو یا سنت کو کچھ بھی نہیں کیا بس مر گئے ختم بات نہ کسی کو جانشین خلیفہ بھی نہیں منایا کچھ بھی ایسے مر گئے ختم بات پھر عمر ابو بکر کو فکر آئی پھر سنو یار مجھے بات کرنے دو پھر عبو بکر عمر کو فکر آیا کہ قرآن جمع کرنا ہے پھر انہوں نے کچھ زید نے صحابت کو ڈیوٹی لگا دی کہ تم لکھ دو اور زید کہہ رہا تھا کہ نہیں میں کیسے پیغمبر نے جب نہیں لکھا ہے تو میں کیوں لکھ دوں وہ یہ تو بانہ کر رہا تھا اچھا ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارے پاس حدیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن میں آپ کو حدیث لکھا ہوں اگر مجھے مل جائے ایک منتے تم اجازت دے دو اجازت دے دو پورا قرآن امیر المؤمنی علیہ السلام کو لکھا دیا اور نہ صرف پورا قرآن پورا شریعت بھی لکھا دیا سب حلال و حرام سب کے احکام ان کو لکھا دیا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ ذمہ داری لگا دی ایک منت پر یہاں پہ ملائزہ فرمائے جزء ثانی میں یہاں پہ صفحہ نمبر چھے سو بیس میں حدیث نمبر دس ہے حدیث نمبر دس میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَكُنتُ عَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَلِف کُلَّ يَوْمٍ دَخْلَةً وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ دَخْلَةً میں ہمیشہ پہیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باس جاتا تھا دن کو بھی اور رات کو بھی جاتا تھا جب کوئی نہیں ہوتا تھا میں جاتا تھا فَيُخْلِينِ فِيهَا أَدُورُ مَعَهُ اَيْثُدَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بقت جب کوئی نہیں ہوتا تھا مجھ اپنے پاس رکھتے تھے اور مجھے بہت ساری باتیں کہتے تھے وَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْنَعْ بِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ غَيْرِ اور سب صحابہ کو پتائے کہ اس طرح کا جو طریقی کار تھا کہ دن بھی ان کے پاس جاؤں رات کو بھی پاس جاؤں اور کوئی بھی ان کے پاس نہ ہو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کے ساتھ اس طرح ان کا برتاؤں نہیں تھا کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے صرف میرے ساتھ کرتے تھے وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَنزِلِ يَأْتِينِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ پیغمبر میرے گھر آتے تھے رات کو میرے گھر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ مَنَازِلِهِ خَلَابِ وَأَقَامَ نِسَاعَهُ فَلَمْ يَبْقَ غَيْرِ وَغَيْرُ اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت شریف میں جاتا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو نکال دیتے تھے اپنی زوجہ کوئی بھی زوجہ وہاں پہ اس کو نکال دیتے تھے اور صرف میں ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپس میں ہماری بات ہوتی تھی وَإِذَا أَتَانِ لِلْخِلْوَةِ فِي بَيْتِ لَمْ تَقُمْ مِنْ عِنْدِنَا فَاطِمَةَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ اِبْنَيَّ صلی اللہ علیہ اور پیغمبر جب میرے گر آتیتے کبھی یہ نہیں اتاتا کہ ہم فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکال دیتے لیکن ہم اگر میں پیغمبر کے گھر جاتا تھا تو وہ اپنی ازواج کو نکال دیتے تھے باتیں مجھ سے ہوتی تھی وَكُنْتُو اِذَا سَأَلْتُو عَجَابَنِ اگر میں ان سے کوئی سوال کرتا وہ مرے جواب دے دیتے تھے وَإِذَا سَكَتُو اَوْ نَفَدَتْ مَسَائِلِ ابْتَدَأَنِ اگر میرے سوال ختم ہوتے تھے یا میں ساکت ہوتا تھا تو وہ خود شروع کرتے تھے دیکھیں یہ طریقہ کار فَمَا قرآن کریم کا کوئی آیہ نازل نہیں ہوا مگر یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مجھے پڑھایا ہے وَأَمْلَأَهَا عَلَيَّ فَكَتَبْتُوهَا بِخَدْتِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے اور مجھے پڑھایا ہے اور میں نے اپنے خط کے ساتھ اس کو لکا ہے وَدَعَ اللَّهَ عَنْ يُفْحِمَنِ اِيَّاہَ وَيُحْفِظَنِ اور اللہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ مجھے اللہ آیت قرآن کا فہم دے اور قرآن مجھے حفظ کرا دے تاکہ مجھے حفظ ہو جائے فَمَا نَسِیتُ آیتاً مِّن كِتَابِ اللَّهِ مُنْذُ حَفِظْتُهَا وَعَلَّمَنِ تَعْوِيلُهَا فَحَفِظْتُهُ وَأَمْلَأَا عَلَيَّ فَكَتَبْتُو پھر میں قرآن کا کوئی آیان نہیں بولا جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حفظ کرایا ہے اور مجھے اس کی تفسیر بھی سکھایا ہے اور سب موم میرے پاس ہے وَعَلْمَ مَا تَرَكَ شَيْعًا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنَ حَلَالٍ وَحَرَامٍ اَوْ اَمْرٍ اَوْ نَحٍ اَوْ طَاعَةٍ اَوْ مَعَسِيَتٍ وَسی طرح حلال وحرام کے سب احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھا دی تو عرض یہ ہے اور مجھے لکھا بھی دیئے یہ بہت سارے احادیث میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی محافظت کل ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ ان کی امت جو ہے اگن پڑ امت ہے آپ کو پتہ ہے میں میں صحابہ کی میں بیزتی نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے بہت کم لوگ جانتے تھے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کو قرآن سیکھنے کا یا سب احکام جتنے شریعت پیغمبر کا علم لا محدود ہے دیکھیں علماء کا علم کچھ بھی نہیں ہے پترہ بھی نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سات سمندروں سے بھی بے انتہا آسمانوں سے بھی بڑا ہے یہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا یہ صحابہ جو انپڑ قوم ہے کوئی چرواہر آئے کوئی بازار میں کام کرتا ہے کوئی کسی کا کام ان کو نہیں دیا پیغمبر نے صرف امیر المعین علیہ اپنے ابی طالب علیہ وسلم کو دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والی نسلوں کے لیے اس انفورمیشن کے انتقال ہدایت کے انتقال کے لیے ایک آسان ذریعہ انتخاب فرمائے اللہ کے حکم سے کہ انہی جیسا ایک شخص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہو ایک شخص ان کی عصمت کا ان کی علم کا ان کی بلاغت کا ان کی تحارت کا ان کی شجاعت کا ان کی کمالات سب کمالات کا وہ اس ہدایت کو حمل کریں آگے والے نسلوں کی طرف قرآن کا بھی وہ حافظ ہو سنت کا بھی وہ معلم ہو وہ روح امیر اہل بیت طاہرین پہلے امیر المعین علیہ وسلم ان کے بعد ہر امام اپنے زمانے تو پیغمبر نے بہترین کام کیا آپ کے مذہب کے مطابق کچھ بھی نہیں کیا ایسے بس چلے گئے مر گئے ایک ہے نا علیہ یاری صاحب یہ جو قرآن اب ہمارے پاس ہے یہ کس نے اگھٹھا کیا ہے آپ کے مطابق جس طرح آپ ابھی کئی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ یہ ابو بکر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگھٹھا کیا ہے ایسے ہی ہے تو وہ بکری کہا گئی نا پھر عثمان کے زمانے میں پھر انہوں نے اگھٹھا کیا پھر عثمان نے بکری کھا گئی بعد میں عثمان نے بکری کھا گئی یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ کس نے اگھٹھا کیا ہے یہ کوئی احسان نہیں کیا ان لوگوں نے دیکھیں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عثمان نے کیا ہے صرف اتنا بتا دے نا میں نے آپ سے جواب دے دوں گا دیکھیں پہلی بات یہ ہے جنہوں نے قرآن جمع کیا خود عثمان کا قول ہے وغیر وغیر کسی نے دانی کہا کہ پورا قرآن ہے ٹھیک ہے نا اور عثمان نے جمع کرنے کے بعد اس نے خود کہا کہ اس میں غلطیاں ہیں عثمان خود اس کی شہدت موجود ہے آپ کے کتب میں کہ اس نے کہا اس قرآن میں غلطیاں عائشہ کی تو بہت سارے اقوال ہیں کہ اس قرآن فلان جگہ کاتب نے خطا گیا فلان جگہ خطا ہے فلان جگہ خطا تو انہوں نے جو کیا ان کا اکھرنا کیا چاہیی تھا ان کو اکھرنا یہ چاہیی تھا جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دیئے کہ تم قرآن جمع کرو اور قرآن کے جو نسخے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کو دیئے تم میرے بعد جمع کرو اس قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا جیسے یہود اور نصاران اپنی کتاب کو ضائع کیا ان کو چاہیے تھا وہ مان لیں وہ تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہا ہمیں نامنظور ہے یا انہوں نے اپنا نسخہ جمع کیا یہ نسخہ مارے پاس اور انہوں نے خود کہا کہ یہ نسخہ ناقص ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا احسان کیا احسان نہیں کیا ہے احسان نہیں ہے عثمان کا امت پر نہیں احسان تو کیا ہے اب آپ کو دو باتوں میں سے ایک بات چننی پڑے گی یا تو ان کا ایمان آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا یا قرآن سے آپ کو پیچھے اٹنا پڑے گا آپ کہتے ہیں قرآن ہمارے لئے اجت ہے یہ واقعی اجت ہے آپ چھوڑ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ یہ اگر کہیں گے تو یہ سہارا تو پوری بیلڈنگی آپ اس سے کبھی پیچھے نہیں اٹیں گے مجھے پتا ہے انہوں نے جو قرآن جمع کیا ہے مجھے ایک بات بتاؤ جی جی عثمان صاحب نے یا ابوباکر عمر نے جو قرآن جمع کیا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا ہے اس کو حکم کے بغیر کیا ہے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں موجود نہیں تھے نا وہ احکام تو ہوتا ہے نا ان کے عوامر تو ہوتا ہے بھئی پیغمبر تو دنیا جانے سے پہلے انہوں نے حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا کہ تم قرآن جمع کرو نہیں دیکھیں تو مولا علی شیر خدا بھی تو موجود ہے بس بس بات ختم ہے دیکھو دیکھو بات سنیں یہ تو بات ثابت ہے مجھے ایک منٹ بات کرنے نے لیکن نبی اب بخاری میں موجود ہیں مسلم میں یہ روایات متعدد ہیں کہ عمر صاحب نے ابو بکر صاحب سے ارز کیا کہ آپ قرآن جمع کر رہے ہیں قرآن ضائع ہو جائے گا اس نے کہا میں کیسے جمع کروں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا پھر وہ بہت اسرار کرتا گیا تو وہ مان گیا تو اس نے زید بن ثابت کو بلایا کہ بھئی تم اچھے آدمی ہو تم لکھنا پڑنا جاتے ہو تو قرآن جمع کرو اس نے کہا میں کیسے کروں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بھی نہیں مانا پھر انہوں نے بہت اس کو دبایا بہت اس کو اسرار کیا تو وہ مان گیا پھر وہ کہتا ہے یہ میرے لئے اتنا مشکل تھا کہ پہاڑی کو اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل ہے یہ بخاری کہنا سلفاز ہے میں نے اس میں کسی قسم کی چینجز نہیں لائے اچھا تو ایسے واضح طور پر ہوتا ہے کہ انہوں نے جو قرآن جمع کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں تھا اب سوال یہ ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارزو اس کا اپنا انتظام کیا تھا قرآن کے لئے دیکھیں ایک شخص ہے اس کے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا قرآن اللہ کا میسج اللہ کا نور اللہ کا کلام دیکھا ہے اسی لئے اس کی دشمنیاں ہو گئی لوگوں سے قتل ہو گئے لوگ گربار چھوڑ دیئے سب ہو گئے ان کے ساتھ ٹھیک ہے نا اسی قرآن کی وجہ سے اب اس شخص کا اب اس کو پیغمبر نہ بھی مانے نا کہہ دیں کہ جیسے کرسچن وغیرہ ہیں ایک عاقل شخص تو ہے نا دیکھیں ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے لیکن یہ مانتے ہیں کہ وہ بہت ہی حکیم آدمی تھے بہت ہی عقل مند آدمی تھے بہت سیاست وغیرہ بہت اچھی طرح جانتے تھے اب ہم ان کو پیغمبر نہ بھی مانے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ سب سے عاقل تھے اللہ کی نور تھے اس کے مخالف پہ لانا اس بات کو نہ مانے لیکن عقل تو کسی مسلمان کا تو اس میں شکی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل سب سے زیادہ ہے اس کا کیا کیا موقف تھا کہ قرآن کے ساتھ کیا کیا جائے آپ کے موقف کے مطابق نبی سے دیکھیں آپ کا موقف اتنا باطل ہے جمع قرآن کے مطابق اس سے لازم آتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے مطابق بلکہ لا پرواتے ہیں یعنی ان کا جو سب سے اہم مشن ہے قرآن پہنچا دینا ہدایت پہنچا دینا اس میں انہوں نے لا پروائی کیا کسی کو وسیع نہیں بنایا کہ تم جمع کرو ابو بکر عمر کو فکر آیا ابو بکر عمر اس سے زیادہ قلمند ہے زیادہ درد رکھتے ہیں دین کی وہ زیادہ دور اندیش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے آپ کا موقف ابو بکر اور عمر کے قرآن کی جمع کی کہانی آپ سنیں گے نا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعانا انہوں نے قرآن کے ساتھ وہ کام کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو یہ انتظام کرنا چاہیے تھا قرآن جمع قرآن کا کوئی بنبس نہیں کیا کچھ بھی نہیں پتہ بھی ہے ایک آدمی اچانک مر جاتا نا اس کی تو قصور نہیں ہوتا اس نے بہت سارے کام کرنے ہوتا ہے اس نے نہیں کرتا مرنے سے ان کو تو پتہ تھا کہ میں مرنے والا ہوں اس کے باوجود نہیں کیا تو جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو کینچ لیں اس کو کچھ اس طرح سکراج کر لیں اس کی نیچے سے کفر نکلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تعاناتے ہیں ہمارا جو عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اللہ پروائی نہیں کیا بہترین انتظام اس سے آلہ ہو ہی نہیں سکتا انہوں نے وہ کیا اپنا جیسے کو امین بنایا معصوم کو امین بنایا قیامت تک متحرین معصوم یہ دین کے امین ہے قرآن کے بھی امین ہے سنت کے بھی امین ہے قرآن کے بھی محافظے کچھ بھی کم نہیں ہوا شریعت سے کچھ بھی کم نہیں ہوا ٹھیک ہے نا یہ ہے مرقید دونوں میں جت تمام کلمہ پڑھ لیں قلبہ کب پڑھے گا قلبہ کب پڑھے گا بھائی شہرِ خدا نے کتنا ٹائم حکومت کی ہے سارے چار سارے چار سال سارے چار سال سارے چار سال اس کے دوران کتنے لوگ جو ان کے آتھوں ان کی جنگوں میں شہید ہوئے ہیں یا کافر تو شہید نہیں ہوئے مسلمان شہید ہوئے ہیں جو دوسرے ٹوٹل کتنے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں جنگ کی صورت میں بہت زیادہ دسیوں ہزار ہزاروں کی تعداد میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے یہ بھی صحابہ تھے آپ کو صرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے شانہ بشانہ رہے جنگوں میں شامل رہے ار جگہ پہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیا وہ دو صحابہ ہی ملے ان سب میں سے جو تنقید کا نشانہ بان رہے ہیں نہیں وہ ہم سب کو تنقید کر رہے ہیں جو لوگ بھئی ہم نہیں کہتے جمل والے اچھے تھے ہم نے کبھی کہا ہے کہ جمل والوں ہم تو وہ باطل تھے جس نے بھی دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث آپ کو دیکھا ہوں دیکھیں کہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بھئیو یہ دیکھو یہ کتاب ہے سننے ابن ماجہ اس میں صفحہ نمبر چون سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر بیروت سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر بیروت سنہ دوہزار آٹھ میں چپی ہے دار الفکر بیروت لبنانا اللہ عزہ فرمائے زید مارقم روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی لعلی و فاتمتی و فاتمتہ والحسن والحسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فاتمہ علیہ السلام سے حسن حسین علیہ السلام سے فرمائے بھئی ان کی زندگی میں یہ نہائی ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے نا پنجستان پاک کی زندگی بڑی پہاری تھی پیغمبر ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے ان کو کوئی مثلا کوئی نا گالی دے سکتا تھا نا لانت کر سکتا تھا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے پیغمبر کیا فرماتے انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم میں اس شخص کے ساتھ اچھا ہوں جو آپ کے ساتھ اچھا ہے اور اس شخص کے ساتھ میں جنگ میں اعلان جنگ کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ جنگ کریں اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کون سوچ سکتا ہے کہ ان کے ان کا پوتا ہے بھئی امام حسین علیہ السلام ہے حسین علیہ السلام ہے تین سال ہے پانچ سال ہے ان کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ ان کی بیٹی ہے ان کی عمر ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ جب وفات ہوئی ان کی عمر اٹھارہ سال تھی بی بی صلی اللہ چہ مینے کے بعد بھی ان کی شہادت ہوگی وفات ہوگی اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے کری دو سال پہلے کہوں یہ ایک سال کا ان کے عمر سترہ ہے یا سولہ بہت بہت کم سن ظاہری طور ان کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے اتنا اتنا کہ آپ کے ساتھ جو لڑے یا امیر المہین علیہ اپنے امی طالب علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لڑے لیکن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کچھ اور ہے صاحب رسالت وہ اپنی نگاہوں سے بہت کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اس وقت کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا بارز یہ ہے دیکھو میرے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ جو لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے وہ پیغمبر کہ آپ بہترامی کریں آپ کافر ہو جاتے ہیں ہے کہ نہیں بھائی ہے کہ نہیں بھائی پاکستان میں ابھی اہل بیعت سے اہل بیعت سے جو لڑنا تو دور کی بات ہے جو دل میں بغض بھی رکھے گا وہ بھی کافر ہے ابھی پنجاب میں وہ ایک لڑکی آئی تھی وہ حلوہ لکھا تھا اس کے کپڑے پہ کیا تماشا مچا ہے مولیوں نے اس بچاری پہ دیکھا نا کہا کہ اس نے قرآن کی بیزتی کیا اب دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ساتھ سب آ جاتے ہیں کہ بھائی ایک کافر اس کو مار دو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا کہے کافر واجب القتل فلان فلان اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لڑے اس سے زیادہ دشمنی ہو سکتا ہے کفر ہو سکتا ہے آپ پہ تلوار نکالے کہ میں میری لڑائی ہے ان سے ہے اس سے بڑا کفر ہے کہ نہیں اس سے بڑا کوئی کفر ہے جی جی بالکل صحیح ہے لیکن علیہ یاری صاحب جو ماں بات سنیں جو علی علیہ السلام سے لڑے اس نے پیغم آپ کے کتابوں میں پڑھا اب آپ خود دیکھو نا کہ کون لڑے آپ دیکھو آپ کی کتابوں میں تو بری پڑی ہے نا کلحہ زبیر اونٹ پہ سوار کمانڈر ان چیف اور معاویہ وغیرہ 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 یہ سب لڑے ہیں نا تو یہ آپ خود کہہ دو بھئی یہ پیار میں لڑ دیتے ہیں ان سے یہ پیار پیار زیادہ ان کی بڑھ جا دیتے ہیں تو لڑ پڑ دیتے ہیں اللہ شکل لے کہتے تھے قتل کے لیے ختم ہے بات بھئی معاملہ یہ ختم ہے جی جی آپ خلافت اب بولیں مولے آخر لیکن ایک بات پہ بات ختم آج کروں گا آپ دونوں میں سے ایک کو چن لیں آپ جب قرآن آپ کے پاس حجت ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ آپ نہیں پیچھے اٹھے گئے کیونکہ اس سے پیچھے اٹھ جائے تو آپ کے پاس بچتے کچھ نہیں ہیں تو پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنوہ کا ایمان آپ ان کا قبول کریں جب ان کا قرآن ان کا آپ لے رہے ہیں اور ان کو آپ قبول نہیں کر رہے ہیں یا تو قرآن نہ لیں ان کا گھٹھا کیا ہوا قرآن آپ کے لئے وجد ہے قرآن دیکھیں یہ اسے سمجھتا ہے اسے احسان کر رہے ہیں جیسے وہ نبی تھے قرآن ان پر اتر آئیے نا ابو بکر کا قرآن ابو بکر عمر کا قرآن یہ کہنا ہی یہ آپ کا کہنا ہی یہ آپ کا گال سونا یہ آپ کا کہنا ہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا اور نہ جمع کرنے کا احتمام کیا ابو بکر عمر نے احتمام کر لیا جو بھی کیا دیکھیں مسلمان یہ بات ہی غلط ہے مسلمان تھے قرآن سے محبت تھی تو کیا بات سنو بات سنیں انہوں نے قرآن جب جمع کیا انہوں نے خود کہا یہ ناقص ہے عمر بار بار کہتا ہے کہ آئے رجم اگر مسلمان نہ کہہ دیں میں نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں خود لکھ دیتا اس میں اضافہ کر لیتا ٹھیک ہے نا عمر کے اپنی خود بات موجود ہے آپ نے سنا ہوگا میں نے بار بار دکھا دیا جس قرآن پر اسلام کی آپ سن لیں جس پر پورا اسلام کھڑا ہے وہ وہ اسلام وہ قرآن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے آتھ میں دیتا یا یہ نہیں ہو سکتا مولا علی شہر نے قرآن دیکھو اب سن لوں انہوں نے کیوں نہیں اگر ٹھک کیا اہل بیت تاہرین علیہ السلام نے شہادت دیا یہ کتاب جو جمع ہوا ہے ٹھیک ہے نا عثمان وغیرہ نے جمع کیا یہ سب کے سب قرآن ہے قرآن ہے یہ کہنا ہے لیکن یہ اس میں کیا یہ پورا قرآن ہے یا نہیں ہے اس میں آپ کے روایات بھی بہت زیادہ ہمارے بھی روایات فریقین کے روایات یہ ہیں یہ کامل نہیں ہے فریقین کے اور کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل ہے کوئی حدیث نہیں ہے کوئی کسی صحابی کا قول ولو ضعیف کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئینا بات آپ کو تو عرض یہ ہے ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس لیے نہیں مانتے ابوباکر عمر کا احسان نہیں مانتے ہم پر ہم ان کا جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیئے میں لفظ غدداری استعمال نہیں کرتا کیونکہ اب ہمارے عزیز آپ ناراض ہو جائیں گے ان کو یہ چاہیئے تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو وسیع بنایا اور جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی دیا اور اس نے قرآن جمع کیا اس کے قرآن کو لے لیتے اس کے مقابلے میں اپنا قرآن جمع نہ کرتے ٹھیک ہے نا اور پھر خود نہ کہتے بعد میں کہے یہ بھی ناقص ہے اور پھر ٹھیک ہے نا تو انہوں نے جو کام کیا ہے وہ قرآن کے ساتھ اچھا نہیں کیا خلفان نے جو کیا دیکھیں جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے جس قرآن پر وہ اگٹھا کرنے والے اگر غیر مذہب تھے تو یہ کیسے یہ بات عظم ہو سکتی ہے یہ آپ گمہ پھرا کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں یہ ایک بات ماننے والی تو نہیں ہیں جنہوں نے قرآن گٹھا کیا ہے ان کا ایمان آپ کہتے ہیں جنہوں نے جنہوں نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو زیادہ عاقل سمجھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو اکرایا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنا قرآن جمع کیا ہے وہ اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتا ہے تینکو سر اللہ آپ کو جزائے خیر جی تینکو تینکو بہت لیٹ ہو گیا بھائی آپ سب کا بڑا شکریہ دیکھنے کا میرے محترم ناظرین یہ جماعت مخالف پنسگائیں کب وہ کر عمر کا اسلام کسی ترقے سے ثابت کریں یہ سب کوششیں جو آنا سوچ سوچ کے اس کا اسلام کسی ترقے سے ثابت کریں اوہ بھائی نہ قرآن سے نہ سنت سے ان کا اسلام ثابت ہوتا ہے اسی طریقے جس کے اوہ بھائی میں آپ کو نصیت کرتا ہوں جس کا اسلام ثابت کرنے میں آپ پھنس گئے نا فوڑ دیں اس کو فوڑ دیں اور جو متحر ہیں اہل بھائیت علیہ السلام جو خود کہتے ہو ابھی خود آپ کہتے ہو اہل بھائیت علیہ السلام کا جو بوز رکھے وہ کافر ہوتا ہے اس کو پکڑ لیں اس کی اتباع کریں شیعوں سے کیا دشمنی ہے ایک شیعوں سے کیا زد ہے میں کہتا ہوں شیعوں کے ساتھ زد نہ کرو شیعوں کے زد میں تم نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا یہ کوئی زد ہے بھائی تم شیعوں سے آگے بڑھو یہ شیعوں بے وقوف ہیں یہ زبان میں اہل بھائیت علیہ السلام کو مانتے ہیں آپ آگے میدان میں شیعوں سے آگے بڑھو کہتو ہم زبان میں بھی عمل میں دل میں بھی اہل بھائیت علیہ السلام کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اس طرح آجا ہو شیعوں کے ساتھ کہ شیعہ جیت گئے ہوئے کوئی کرکٹ میچ ہے کوئی کرکٹ میچ ہے بھائی اس کو گولی مارا ہے اللہ کے سامنے انسان سخرو ہو لوگ دنیا میں جو بھی کہنا ہے کہہ دیں کہ رافضی یہ یہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب اللہ مجھ سے راضی ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے اور زمین و آسمان کا بادشاہ کون ہے اللہ تعالی ہے زمین و آسمان کے خزانے کس ہیں اللہ تعالی کے ہاتھ میں اور تمام رزق زندگی کس ہے اللہ کے ہاتھ میں آخرت کس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں اس دنیا تو جانے والی چیز ہے اس دنیا میں لوگ اگر ہماری عزت نہ کریں جہنم میں جائیں کوئی فروایی نہیں ہونے چھئی لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے کہ اشیاء خوش ہو جائیں گے کہ اشیاء ہوگئے یہ کوئی بات ہے آپ لوگ انشاءاللہ تبارک و طلب مخالفین کو میرے نصیحت یہ ہے آپ پنس گئے ہیں آپ اپنے خلیفہ کے اسلام ثابت نہیں کر سکتے ہیں ان ہیلو سے آ جاتے ہو تو چھوڑ دیں ایسے خلفاء کو بولو یا علی مدد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا من کنتو مولا فہذا علی علیہ السلام کہہ دو سب عالم کا مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بائی علیہ السلام ابو بکر کا بھی مولا آقا سید سالار کونے پیغمبر ہیں اور امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اعتراف کر لو بولو اور جان و دل سے اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی امامت کو مان لو اس میں تمہارا دنیا بھی آخرت بھی ہے ٹھیک ہے نا بھائی اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے خدمت میں عرض ہے کہ بھائی تم بھی جو ہے نا تم جو صرف اہل بیت علیہ السلام کو زبانی طور پر مانتے ہو ان کی سپورٹ نہیں کرتے زندگی کا محور کیا ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی ہم نے نصرت کرنی ہے زبانی محبت یہ منافقین کا کام ہے ابن تیمہ کے کتب میں میں بارہاں دیکھا کہ وہ کہتا ہے میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں وہ بدترین ناصبی ہے بدترین ناصبی ہے یہ زبانی محبت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم میرے بھائیوں اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کرو دیکھو کہ تم کس طرح نصرت کر سکتے ہو امیر المعمنین علیہ السلام کے فضائل کو کس طرح پہلا سکتے ہو ان کی حجج کو کس طرح پہلا سکتے ہو اور امیر المعمنین علیہ السلام کے جو غاسبین حق ہیں جنہوں نے ان کے حق غزب کر دیئے لوگ ابھی ان کو رضی اللہ کہتے ہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قاتل کو لوگ ان کے نام پر مسجد بناتے ہیں روڈ بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا آپ کے ملک پاکستان میں ہندوستان میں مسجد ابوبا کرسدی قبر فاروق اتنا شاندار مسجد نام کیا رکھا وہی جو جنگوں سے باگتا تھا وہی جس کے مذہبت میں قرآن کے آیات ہیں مسجد عائشہ بھائی تم کیسے نصرت کیے تم لوگوں نے ابھی تک ان کی تو حکومت ہے بھائی ان کے پوری وہ اہل بیت علیہ السلام کا کوئی پوچنے والا نہیں ہے سب شان ان کے دشمنوں کا ہے تم نے کیا نصرت کیا ہے بھائی کوئی نصرت کرو نا تاکہ لوگ ان کے حقیقی چہرے کو دیکھ لیں اور پھر سب کو شرم آ جائیں کہ ہم اپنے مسجد کا کیوں نام ہے اسے لوگوں کے نام پہ رکھ دیں کہ جن کا ہم اسلامی ثابت نہیں کر سکتے